اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ پرشانیوں کو ختم کرنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ مالی پرشانی کے اندر مبتلا ہے اور اتنی پرشانی ہے اتنی ٹینشن ہے ہر پل ہر آن ہر گڑی مال ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ فکر دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوگئے ہیں آپ کے سر میں درد ہوگئے آپ کے میدے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے آپ کی گردن میں بھی درد ہے پنڈیوں میں بھی درد ہے معزز سامین اکرام پرشان ہونے کی بات نہیں ہے اب یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے ایک تو آپ کے جسم کی ساری بیماریاں وہ دور ہو جائیں گی سورہ انشراح علم نشرح لکہ صدرک اس کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ مختاج ہیں تو مختاجی دور ہو جائے گی تنگ دست ہے تنگ دستی ختم ہو جائے گی فقر و فاقے میں ہیں تو انشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے کاروبار نیچے آرائے کاروبار اوپر کو چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی ساری ٹنشنیں ختم ہو جائیں گی ساری پرشانیاں ختم ہو جائیں گی اولاد کی پرشانی ہے رزق کی پرشانی ہے مال کی پرشانی ہے گربار کی پرشانی ہے گاری کی پرشانی ہے بنگلے کی پرشانی ہے یا مال مویشی کی پرشانی ہے جس قسم کی بھی پرشانی ہے رب کعبہ کی قسم وہ ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل سے آپ نے یقین کر کے کرنا ہے یہ عام عمل نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کیوں گرنٹی دے رہا ہوں رب نے گرنٹی دی ہے یہ قرآن کا عمل ہے قرآنی صورت والا عمل ہے اور اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں شک کرنے والے تو معزز سمین اکرام اب شک شبہ نہیں کرنا یقین نہیں آتا آزما کر دیکھیں اور جنہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا دھوکہ سمجھا فریب سمجھا فراد سمجھا تنگ دستی ان کا مقدر بن گئی مایوسیاں اور ناکامیاں اور پرشانیاں ان کے اماجگاہیں بن چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پل ہر آن ہر گڑی وہ پرشان گئی ہیں معزز سمین اکرام تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے مایوسی کو چننا ہے یا پھر آپ نے خوشحالی کو چننا ہے اپنے گھر کی وہ رونکیں بحال کر دیں جو رونکیں آپ کے گھر سے روٹ کے چلی گئی ہیں تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف آپ نے ایٹ مٹھی ایسے یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اتنی آپ نے نمک لے لینا ہے کیا چیزی نمک لے لینا ہے اور اس نمک پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تین بار تعوض تعوض پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے تین بار بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار درود پاک اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھئے گا عقیدت کے ساتھ پڑھئے گا زور الشور کے ساتھ پڑھئے گا معزز سمین اکرام اس کے بعد آپ نے سور انشراح ألم نشرح لکا صدرك وودعنا عنك بزرك الذي انقذ دهرك ورفعنا لکا ذکرك فإنما معلوسری اسران انما معلوسری اسران فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فرغب یہ معزز سمین اکرام یہ آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے سور انشراح تیتیس مرتبہ اس نمک پر پڑھ کے ایسے پھونک مار دینی ہے اب وہ نمک ہاتھوں میں نہیں لینا پہلے ایسے ایک ہاتھ اس لیے ڈالا ہوئے یہ لے کر کسی چیز میں ڈال لینا ہے اور اس پہ پڑھ کے پھونکنا ہے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور تیتیس مرتبہ استغفار کریں اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ یہ تیتیس مرتبہ اب سات دن کا یہ عمل ہے لگتار کرنا ہے یہ عمل ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے ماد عورت کے لیے عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے معاذی سامین اکرام وہ نمک جو ہے وہ گھر کے اندر آپ نے ایسی جگہ میں رکھنا ہے جہاں بچوں کی پہنچنا ہو کسی کی بھی پہنچنا ہو اور رکھ دیں معاذی سامین اکرام پھر دیکھئے گا کہ انشاءاللہ کیسے آپ کا مقدر چمک اٹھتا ہے کیسے آپ کا نصیب بدلتا ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے ست کا جاریہ سامن کچھے کھر نام